ناظرین آج کی ہماری ویڈیو عبرت خیز ہے آپ سنیں گے دل دہلا دینے والے الفاظ عرفی جاوید سے وہ کہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنی زندگی میں تمام برے کام اللہ کی نافرمانیاں کر لوں تاکہ مرنے کی مات مجھے افسوس نہ رہے میں نے فلان اور فلان کام نہیں کیا تھا تو آئیے آپ خود سنیے اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر زاکر نایک صاحب سے وہ آخرت کی حوالے سے بات بتائیں گے آپ سے گزارش ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا انٹرنیٹ نہیں ہو گیا ہے نائنٹین ٹونٹیز کا سسورہ لوگ ہے جس کو دیکھو تانے مار رہے تانے ہی مارے جا رہے کیا بھائی کیوں کیا لگتی ہو میں تمہاری کیا دیکھتا ہے تمہیں مجھے کپڑے پہننا سکھا رہے ہو یار اپنے گھر پہ سکھاؤ اپنے لوگوں کو سکھاؤ میری ممی تک کو میسجز چلے جاتے ہیں کیا آپ کی بیٹی یہ کر رہی ہے آپ کو شرمانی چاہیے ارے تم اپنے گھر پہ اپنی چڑھی بانیاں دیکھو نا تمہیں دوسروں کی چڑھی بانیاں سے کیا مطلب ہے وہ بندہ جو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں سے پریشان ہو کے انٹرنیٹ پہ اس لڑکی کو بتا رہا ہے کہ اسے کیا پہننا چاہیے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے I think patriarchy and religion I personally feel are all man made میں نہیں مانتی نہ میں کسی religion میں مانتی ہوں نہ میں patriarchy میں مانتی ہوں یہ سب start ہی کیسے ہوا تھا so it started because women were supposed to give birth تو وہ کھانا بطور نہیں جا پاتی تھی جو ایک cave میں جو کرتے تھے so the men would do all the work from there it started it's just one life if you think about it the concept of you know hell and heaven it doesn't really exist sab یہیں بے ہے تو جو کرنا ہے کرو if you're not harming anyone if you're doing yourself why not and you know بہت سے لوگ اپنی زندگی پوری زندگی ایسی بتا دیتے ہیں کہ جو ماں آپ نے بولا کر لیا پھر شادی کے بعد جو پتی نے بولا تو میں بھائی سوچتا ہوں کہ وہ عورتیں deathbed پہ مرنے سے پہلے کیا سوچتے ہوں گی کہ کاش تھوڑا ڈیفرنٹلی کر لیا ہوتا مجھے deathbed پہ وہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے کاش ڈیفرنٹلی کر لیا ہوتا تو میں یہیں ڈیفرنٹلی کر کے جاؤں گے کہ deathbed پہ میں چین سے مر سگوں گی اور کر لیا ہے اب مرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو آٹھ میں یا ایو لذین آمنو اتھلو فس المکافہ اے مومنوں اسلام میں داخل ہو پورے طریقے سے اور آپ شیطان کے نقشے قدم پہ مجھ چلو خطواتو شیطان شیطان کے نقشے قدم پہ مجھ چلو اللہ سبحانہ وتعالی اکثر فرماتے ہیں کہ آپ شیطان کے نقشے قدم پہ مجھ چلو چند موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ مجھ چلو یا شیطان کے بات مجھ چلو لیکن اکثر یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقشے قدم پہ مجھ چلو اس کی کیا مانی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ شیطان کے نقشے قدم پہ مجھ چلو مثال کے طور پر اگر ایک عام مسلمان ہیں عام مومن ہیں اور اگر کوئی نوجوان لڑکی اس سے کہتی ہے کہ آؤ ہم رات ساتھ میں گزارے وہ مسلمان کہیں گا رات ساتھ میں گزارنا حرام فوراں اسے پتہ لگے گا یہ شیطان کی حرکت ہے وہ کہیں گا بے شک یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر عام مسلمان ہیں عام مومن ہیں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ رات گزارنا حرام لیکن وہی عام مسلمان عام شخص عام مومن اگر کوئی لڑکی اسے ٹیلی فون کرتی ہے تو وہ کہیں گا کہ لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرنے میں کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے تو وہ لڑکی سے ٹیلی فون پہ کئی بار گفتگو کرتا ہے اس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ چلو کئی ساتھ میں چائے پینگے تو وہ شخص سوچتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ چائے پینے میں کیا حرج ہے there's no problem تو وہ لڑکی کے ساتھ بھار جا کے چائے پیتا ہے کچھ وقت چائے پینے کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ چلو ہم رات میں ساتھ میں خانہ کھائیں گے کوئی ہوتل میں کوئی ریسٹرون میں لڑکی کے ساتھ ریسٹرون میں خانہ کھانے میں کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے there's no problem اس کے بعد جب لڑکی کہتی ہے کہ ساتھ میں ہوتل میں رات گزاریں ہیں وہ شخص کہتا ہے لڑکی کے ساتھ رات گزارنا ہوتل میں کیا problem no problem کوئی حرج نہیں اسے کہتے خطوہ تو شیطان یہ میری مثال ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقشے قدم پہ مت چلو یہ مثال ہے کہ آستے آستے شیطان لوگوں کو بھیکاتا ہے پہلے ٹیلی فون پہ بات کرنا کوئی حرج نہیں no problem ساتھ میں چائے پینا لڑکی کے ساتھ no problem کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ رات میں کھانا کھانا کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ رات بتانا کوئی حرج نہیں اسے کہتے خطوہ تو شیطان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو لذین آمنو اے مومنو ادھلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو تو سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی بھی مومن گلت کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے اسے روکنا چاہئے اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنے زبان سے روکے اگر اپنے زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں کوسے اور اگر کوئی بھی مومن کوئی بھی غلط کام کو دیکھ کے اپنے دل میں کوستا ہے تو وہ سب سے نیچے درجے کا مومن کہلاتا ہے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے سب سے پہلے ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنے زبان سے روکو اپنے زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو اور اگر آپ دل میں کوستے ہیں تو وہ سب سے نیچے درجے کا مومن کہلاتا ہے جیہاں ناظرین اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا یہ بھی ایک جہاد ہے اور اس جہاد کو بڑا جہاد کہا گیا ہے اس جہاد سے جو میدان جنگ کے اندر کفار کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ سینہ سپر ہو جاتا ہے اس جہاد کو جہاد اسغر کہا گیا ہے جیسے کہ لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جنگ کے میدان سے واپس اپنے معاشرے کی زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تم ابھی جہاد اسغر سے اکبر کی طرف لوٹ رہے ہو کہ تم جب مخالف دشمن کے سامنے کھڑے تھے تو اس وقت تم گویا کہ جہاد اسغر چھوٹا جہاد کر رہے تھے اب جب تم معاشرے کے اندر جا رہے ہو تو معاشرے میں آپ نے نفس سے بھی لڑنا ہے آپ نے شیطان سے بھی لڑنا ہے آپ نے معاشرے کے اندر کڑوی اور کسیلی بھی برداشت کرنی ہے تو فرمایا کہ یہ جہاد اکبر جہاد ہے بڑا جہاد ہے تو چلے سنتے آنکھے ڈاک شروع کیا کہتے ہیں تو میرے حساب سے آج کے تاریخ میں آج کے دور میں سب سے بہترین جہاد ہیں کہ اسلام کا پیغام گیر مسلم تک پہنچانا اللہ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس اے مسلمانوں آپ سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا عوضہ دے رہے اللہ اس گیونگ از ای بگ آنر ایک بڑا عوضہ دے رہے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہے جب بھی کوئی عوضہ دیا جاتا ہے جب بھی کوئی عوضہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے مثال کے طور پر ایک سکول میں ایک پرنسپل کا عوضہ ایک پرنسپل کا عوضہ ایک ٹیچر سے زیادہ ہے ایک ٹیچر کا عوضہ ایک ٹیچر کا عوضہ ایک پیون کے عوضے سے زیادہ ہے لیکن جب بھی عوضہ یا آنر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے اسی طریقے سے ایک سکول میں ایک پرنسپل کی ذمہ داری ایک ٹیچر سے زیادہ ہے ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک پیون سے زیادہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت قرار دیا ہے ہمارے لئے کوئی بھی ذمہ داری نہیں جب اتنا اونچہ عوضہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی دے رہے قرآن مجید میں ہمارے لئے ذمہ داری ہونا لازم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ذمہ داری کا ذکر اسی آیت میں کرتے ہیں سورہ الامران کے سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ تعالی فرماتے تَعْنُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَونَ عَنْمُنْكَرْ وَتَعْمِنُونَ بِاللَّهِ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں وَتَعْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس سارے انسانیت میں سارے جہاں میں سب سے بہترین امت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں رکھتے ہیں تو ہم کھیرے امہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں ہم مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت گیروں تک پوچھائے ان کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے رکھیں اور کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے جو ایک چیز کی ضرورت ہے باقی چیزوں کے علاوہ وہ ہے دعویٰ گیر مسلمانوں کو دعوت دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاسر میں سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاسر ان الانسان فی خسر اللہ لذین آمنو وعمل صالحاتی وطواسو بالحق کے طواسو بالصبر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہیں انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ جو چار چیزوں پر عمل کرتے ہیں صرف یہ شخص خسارے میں نہیں ہیں سب سے پہلے ایمان پھر عمل صالحات اچھے عمل نمبر تین وطواسو بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلانا دعوت دینا گیر مسلم کو حق کی طرف بلانا اور اصلاح کرنا مسلمانوں کے ساتھ نمبر چار وطواسو بالصبر کہ لوگوں کو صبر کی طرف بلانا اس سورے سے میں یہ پتا لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے کم از کم ایک ہے ایمان دوسرا اچھا ہے عمل تیسرا ہے دعوت دینا گیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا اور چوتھا نمبر ہے لوگوں کو کو صبر کی طرف بلانا اگر ان چاروں میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو سورے الاصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گی تو ناظرین آپ سن چکے ہیں سورے الاصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے تو ناظرین یہ چار چیزیں ہیں جن میں ایک چیز تو ایسی اگر وہ آپ میں نہیں ہیں تو آپ جنت میں بلکل نہیں جا سکتے یعنی کہ آپ کے اندر ایمان ہے آپ سزا بھکتیں گے جو ہے وہ آگے کی گھاٹی مشکل ہوگی اس کے بعد جانا ہوگا جنت میں لیکن اگر آپ کے پاس تین چیزیں ہیں آپ کے پاس عمل سالح ہے آپ کے پاس وطواسو بالحق وطواسو بالصبر یہ تین چیزیں ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے یہ ڈاکٹ صاحب کی بات بالکل درست ہے تو ناظرین جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو چاہیے کہ بھئی ہم ان چار باتوں پر بھی عمل کریں اس کے علاوہ گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اگر اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے تو کم از کم یہ ہوگا کہ آخرت میں قبر میں بھی مشکل نہیں ہوگی اور آخرت میں دوزخ میں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے کیونکہ مختلف طرح کی عذابات اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا کسی کو دیکھا زبان کے ساتھ وہ باندھ کر لٹکا ہوا ہے اس کو لٹکا رکھا ہے کسی کو دیکھا کہ بالوں کے ساتھ کچھ خواتین اپنے بالوں کے ساتھ باندھ کر لٹکا دی گئیں اور کچھ کو دیکھا کہ وہ آگ کے اندر اُبل رہے ہیں تو پھر پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ فلان فلان گناہ کرتے تھے جس وجہ سے آج ان کو یہ ترہ ترہ کے عذابات ہو رہے ہیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بھی بچیں اللہ ہم سب کو توفیق کی عمل نصیب فرمائے